بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ایک پہاڑی علاقے میں ایک بزرگ اپنے نوجوان پوتے کے ساتھ رہتے تھے وہ ہر روز صبح صویرے قرآن کے تلاوت کیا کرتے پوتا بھی ہمیشہ ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ایک دن پوتا کہنے لگا دادا جان میں بھی آپ کی طرح قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی اور جو سمجھ آجائے جیسے ہی قرآن بند کروں بھول جاتا ہوں ایسے میں قرآن پڑھنے سے ہم کیا سیکھتے ہیں دادا جی نے خاموشی سے کوئلوں والی ٹوکری میں سے کوئلیں نکال کر انگیٹھی میں ڈالے پھر ٹوکری پوتے کو دیکھ کر کہا جا پہاڑی کے نیچے بہتی ندی سے مجھے پانی کی ٹوکری بھر کر لا دے لڑکے نے دادا جی کی بات پر عمل کیا لیکن واپس پہنچنے تک سارا پانی ٹوکری کے سراخوں میں سے بہن گیا دادا جی مسکرائے اور کہا تم اس دفعہ اور زیادہ تیز قدم اٹھانا یہ کہہ کر پوتے کو واپس بھیج دیا لیکن اس بار وہ بالٹی میں پانی لی آیا دادا جی نے کہا مجھے بالٹی نہیں ٹوکری میں پانی چاہیے تم ٹھیک سے کوشش نہیں کر رہے اسے پھر نیچے بھیج کر وہ دروازے میں کھڑے دیکھنے لگے کہ پوتا کتنی صحیح کرتا ہے لڑکے کو علم تھا کہ سراخوں بھری ٹوکری میں پانی بھرنا ناممکن ہے بہرحال دادا جی کو دکھانے کے لیے ٹوکری پانی سے بھری اور انتہائی سرد سے واپس دوڑ پڑا لیکن پہنچنے تک ٹوکری میں سے پھر پانی بھیج چکا تھا اور وہ خالی تھی لڑکے نے کہا دیکھا دادا جان اس میں پانی بھرنا بے سودھ ہے دادا جی کہنے لگے بیٹا ٹوکری کی طرف دیکھو اب نوجوان کو پہلی بار احساس اکھے ٹوکری پہلے سے بہت مختلف لگ رہی تھی وہ پرانی اور گندی ٹوکری اندر باہر سے صاف ستری ہو چکی تھی دادا جی نے کہا بیٹا ذرا دیکھو کوئلوں سے سیاہ ہوئی ٹوکری بار بار پانی کے دونے سے منزہ ہو گئی یعنی صاف ستری ہو گئی اسی طرح جب ہم تلاوت قرآن کریں تو چاہیے اس کا ایک لفظ بھی نہ سمجھ پائیں تلاوت ہمیں اندر اور باہر سے ایسے ہی پاک ساف کر دیتی ہے یوں اللہ تعالی ہماری زندگی بدل دیتا ہے قرآن پڑھا کریں ہم بھی سب وہ ٹوکری ہیں جس میں سراخ ہیں عربی ہم میں سے کس کو آتی ہے شاید تیس فیصد لوگوں کو عربی آتی ہے باترجمہ سمجھ لیتے ہیں کوشش کریں قرآن پڑھا کریں ایسا کرنا زائع اور بیکار نہیں چاہے گا ارشاد خداوندی ہے ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے واسطے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کریں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو تین خسلتوں کی تعلیم دو پیغمبر اسلام کی محبت ان کی آل کی محبت قرآن مجید کی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماہ رمضان میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرے تو اس کے لئے دوسرے مہینے میں قرآن ختم کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ انعیت فرماتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے مو سے نکلنے والے ہر حرف کے بدلے میں خدا ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو قیامت تک اس کے لئے استقبار کرتا رہتا ہے بے شک علم حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرت قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی لازمی بتائیے گا جنہیں پسند آئی ہو پلیس لائک لازمی کریے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں پلیس سبسکرائب کیے بنا نہ جائیے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ